بیٹے کی درخواستے زمانت مسترد ہونے کے بعد شارو خان پہلی بار آریان سے ملنے جیل پہنچ گئے جس کے بعد بھارتی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کا شارو خان کے گھر پر چھاپا شعبز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کئی روز گزرنے کے بعد بھی والی ووڈ کنگ خان کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں منشیات کیس میں گرفتار آریان کی زمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد شارو خان اپنے بیٹے آریان خان سے ملنے ممبئی کی آرثر جیل پہنچ گئے آریان کے گرفتاری کے بعد شارو خان کی یہ ان سے پہلی ملاقات ہے جس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں شارو خان کو جیل حکام کی جانب سے ذاتی طور پر ملاقات کی اجازت ملی جس کے بعد وہ بیٹے سے ملنے آرثر روڈ جیل آئے انڈین میڈیا ریپورٹس کے مطابق مقصوص دنوں میں کرونا گائیڈلینز کے مطابق رشتہ دار اور وقلہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات کر سکتے ہیں شارو خان نے جیل کے ملاقاتیوں کے سیکشن میں آریان خان سے سولہ سے اٹھارہ منٹ تک ملاقات کی اور باتچیت کے لیے انٹرکوم کا استعمال کیا یہ ملاقات جیل حکام کی موجودگی میں ہوئی جب شارو خان ملاقات کے لیے آئے تو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے اس جگہ کو خالی کرایا گیا تھا قیدیوں کو شیشے کی دیوار سے ملاقاتی سیکشن میں آنے والوں سے الگ کیا جاتا ہے اور وہ باتچیت کے لیے صرف انٹرکوم سرویسز کا استعمال کر سکتے ہیں جیل ذرائع کے مطابق شارو خان کو کوئی خصوصی پروٹکول نہیں دیا گیا ملاقات کے دوران جیل کے لگ بگ پانچ گارڈز بھی موجود تھے آریان اور شارو خان کے درمیان ایک گریل اور شیشے کی دیوار موجود تھی شیشے کی دیوار کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے قائم کی گئی ہے دوسری جانب بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ شارو خان کی جیل میں ملاقات کے بعد نارکوٹیکس کنٹرول بیورو نے بولیوڈ کے کینگ شارو خان کی رہائشگاہ منت پر چھاپا مارا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شارو خان کے گھر پر انسی بی کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے جبکہ اہلکاروں کے ہاتھ میں آریان خان کیس کی فائل بھی موجود ہے گھر میں اہلکاروں کی جانب سے چھاند بھیم کی گئی سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہلکار شارو خان کے گھر کے گیٹ کے باہر موجود ہیں اور دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے علاوہ انسی بی کی ٹیم نے ادھکارہ اننیا پانٹے کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے جس دوران گھر کی تلاشی لی گئی تاہم بعد ازہ آدھکارہ کو طلب بھی کیا گیا یہ چھاپے منشیات کیس میں مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے مارے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب انسی بی نے بھارتی میڈیا پر چھاپے کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے واضح رہے کہ منشیات کیس میں گرفتار شارو خان کے بیٹے آریان کی درخواست زمانت ممبئی کی خصوصی عدالت نے مسترد کر دی تھی جس کے بعد آریان کے وکیل نے زمانت کیلئے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ممبئی کی ہائی کورٹ میں آریان خان کی درخواست زمانت کی سماعت 26 اکتوبر کو ہوگی جس کے بعد ہی آریان خان کی رہائی کا فیصلہ ہوگا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارتی میڈیا پر یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ شارو خان اور گوری خان نے بیٹے کی جیل سے واپسی پر انتہائی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ شارو خان اور گوری جیل سے واپسی پر دو تین ماہ کے لیے آریان کو گھر میں نظر بند کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق شارو خان کے قریبی دوست نے بتایا ہے کہ شارو خان اور گوری نہیں جانتے کہ ان کا بیٹا قصور بار ہے یا نہیں لیکن وہ جل سے جلد اپنے بیٹے کی گھر واپسی چاہتے ہیں اور اسے چند مہینوں کے لیے گھر میں نظر بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں ان دونوں نے آریان کی گھر واپسی پر اس پر سخت پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے آریان اب نہ تو پارٹی میں جا سکیں گے اور نہ ہی دوستوں کے ساتھ رات گئے تک وقت گزار سکیں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ آریان کی کمپنی پر سخت نظر رکھی جائے گی اور یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ان کا بیٹا ہر اس شخص سے دور رہے جو کہ آریان کے لیے معمولی سے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے کنگ خان اپنے بیٹے کی گرفتاری کی بعد نہ تو پوری طرح سے نیند لے پا رہے ہیں اور نہ ہی ٹھیک سے کھانا کھا رہے ہیں بھارٹی میڈیا کے مطابق شاروخ اور گوری بیٹے کی جلد سے جلد گھر واپسی کے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بولیوڈ ادکار شاروخ خان کی بیوی گوری خان نے اپنے سٹاف کو حکم دیا ہے کہ جب تک ان کا بیٹا آریان خان جیل سے ریحان نہیں ہو جاتا اس وقت تک گھر میں میٹھا نہیں پکے گا جبکہ تہوار نوراتری کے دوران گوری خان نے اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے برت بھی رکھا دوسری جانب اگر آریان خان کے جیل میں گزر شبروز کی بات کی جائے تو خبریں ہیں کہ آریان خان کو جیل میں کرنٹینہ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں وہ بہت ہی مشکل وقت گزار رہے ہیں وہ نہ تو صحیح سے کھانا کھا رہے ہیں اور نہ ہی پانی پی رہے ہیں تاکہ انہیں جیل کے واش روم نہ جانا پڑے اس حوالے سے جیل حکام کا کہنا ہے کہ انہیں آریان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے کیونکہ آریان خان پچھلے کئی روز سے نہائے نہیں ہے جس کی وجہ سے جیل حکام ان کے حفظانے صحت کے حوالے سے بھی فکر مند ہو رہے ہیں خیال رہے کہ جیل میں آریان کو صبح سات بجے ناشتہ دیا جاتا ہے جس میں صرف شیرہ اور پوہا شامل ہیں اور رات کا کھانا چھے بجے دیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ آٹھ بجے کھانا بھی پسند کرتے ہیں آریان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیل میں صرف بسکٹ کھانے کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ انہیں گھر سے کھانا لانے کی بھی اجازت نہیں جس کے پیش نظر وہ بہت ہی کم کچھ کھا رہے ہیں جبکہ انہیں اپنی بیرک میں کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کا بھی سامنا ہے واش رومز بھی کافی بدبودار ہیں اور انہیں حاجت کے لیے دیگر قیدیوں کے ساتھ لائن میں لگ کر انتظار کرنا پڑتا ہے اس دوران شارو خان نے اپنے بیٹے کو جیل میں 45 سو بھارتی روپے کا منی آرڈر بھیجا ہے تاکہ وہ جیل کی کینٹین سے کھانے پینے اور اپنے لیے دیگر اشیاء خرید سکیں اور یہ جیل میں بھیجی جانے والی زیادہ سے زیادہ رقم ہے قانون کے مطابق اس سے زیادہ پیسے قیدی کو نہیں بھیجوائے جا سکتے اگر بات کی جائے شارو خان کی پروفیشنل کریئر کی تو آریان کی گرفتاری کے بعد شارو خان کا کام بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے کیونکہ کنگ خان شدید پریشانی سے دوچار ہے اور وہ اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہے اکتوبر میں ہی شارو خان نے اپنے فلم پتھان کے لیے سپین روانہ ہونا تھا جبکہ ان کے ہدایتکار وہاں پہنچ بھی چکے تھے لیکن اب شارو خان نے اپنی تمام شوٹنگز منسوخ کر دیا اور اپنے بیٹے کو چھڑانے کی کوششوں میں لگے ہیں دوسری جانب سلمان خان بھی اس مشکل وقت میں اپنے دوست شارو خان کے ساتھ کھڑے ہیں جس سے ان کے فلم ٹائگر ٹری بھی متاثر ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق سلمان خان ٹائگر ٹری کی ریہرسلز میں بھی حصہ نہیں لے رہے دونوں فلمیں یہ اشرات فلم کی ہیں اور ایک دوسرے سے جوری ہوئی ہے کیونکہ فلم پتھان میں سلمان خان کی خصوصی انٹری ہوگی جبکہ شارو خان فلم ٹائگر ٹری میں بھی نظر آئیں گے آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ بولیوڈ کینگ شارو خان کی بیٹے آریان خان کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے چند روز قبل ممبئی کے ساحل کے قریب موجود ایک کروز شیپ سے منشیات قبضے میں لینے کے بعد گرفتار کیا تھا نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے آفسر نے بتایا کہ آریان خان تفتیش کے دوران سوالات کے جوابات دیتے ہوئے رو پڑے تھے اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ پچھلے چار سالوں سے منشیات لینے کے عادی ہیں دورانے تفتیش یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جب آریان خان برطانیہ دبائی اور دیگر ممالک میں تھے تو اس وقت بھی وہ منشیات کا استعمال کرتے رہے ہیں واضح ہے کہ آریان خان کے ساتھ مزید آر افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جب میں ان کے دو دوست ادھاکار، ارباز، مرچنٹ اور منمن دھمیچا بھی شامل ہے منمن دھمیچا مبجینا طور پر مدیہ پردیش سے تعلق رکھنے والی ایک کاروباری شخصیت کی بیٹی ہے